السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ الحمدللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آج ہمیں قرآن کی یہ مجلس عطا کی قرآن مجید بزات خود ایک بابرکت کتاب ہے اور قرآن کی مجالس بھی بابرکت ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا ایک کامیاب تجارت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز خائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی یعنی آپ کا یہ وقت کسی بھی طور پہ خسارے میں نہ ہوگا نقصان میں نہ ہوگا جو وقت جو انرجی جو محنت آپ اس کام میں لگائیں گے اس کا کئی گناہ زیادہ فائدہ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے جسم اور روح کو شفاہ ملتی ہے قرآن کا سیکھنا اور سکھانا تمام عامال سے بہتر ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن پڑھنے والے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں اپنے خاص جنہ ہوئے بندوں میں شامل کر لے آج ہم انشاءاللہ سورت النساء شروع کرنے والے ہیں سورت النساء مدنی سورت ہے اس کی آیات کی تعداد ایک سو چھہتر ہے اور یہ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے یہ سورت الممتہنہ کے بعد نازل ہوئی اس سورت کا آغاز یا ایوہ الناس کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورت النساء کے علاوہ ایک اور سورت میں بھی اللہ سبحانو تعالیٰ آغاز یا ایوہ الناس کے ساتھ ہی کرتے ہیں اور وہ ہے سورت الحج سورت النساء قرآن کے پہلے حصے میں ہے یا ایوہ الناس کہہ کے خطاب کیا گیا اور الحج قرآن کے دوسرے حصے میں ہے یہ سورت سورت الممتہنہ کے بعد نازل ہوئی اور اس کی وجہ تسمیہ یعنی اس کو سورت النساء کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آنے والے اکثر احکام عورتوں سے متعلق ہیں جو اتنے زیادہ بیان کیے گئے ہیں یعنی خواتین سے متعلق احکام کہ کسی دوسری سورت میں اتنے احکام نہیں پائے جاتے اسی لئے اس کو سورت النساء القبرہ کہا جاتا ہے اگرچہ دیگر سورتوں میں جیسے سورت الطلاق ہے اور سورت الممتہنہ وغیرہ ہیں ان میں بھی خواتین سے متعلق احکامات پائے جاتے ہیں اور سورت الطلاق کو اس کے مقابلے میں سورت النساء السغرہ کہا جاتا ہے یہ چھوٹی سورت النساء اس سورت کے فضائل اور خصائص میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسود سے کہا تھا کہ میں تم سے یہ سورت سننا چاہتا ہوں سنن نبی دعوت کی روایت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھ پر سورت نساء کی قرات کرو یعنی مجھے پڑھ کے سناؤ میں نے عرص کیا کیا میں آپ پر پڑھوں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں چنانچہ میں نے قرات کی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا آیت پورٹی ون ہے پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے تو میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسوں سے بہ رہی تھی یہ صورت طوال صورتوں میں سے ہے یعنی لمبی صورتوں میں سے ہے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ سات ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں زبور کی بجائے سو آیات والی صورتیں دی گئیں انجیل کے بدلے مثانی دی گئیں اور مجھے مفصل صورتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی تو سبا طوال جو ہیں یہ البقرہ سے التوبہ تک ہیں المئین جو ہیں یہ صورت یونس سے الحجرات تک اور بعض قاف تک کہتے ہیں اور پھر مفصلات ہیں جو صورت الحجرات سے انناس تک ہیں یا صورت قاف سے انناس تک قرآن کے آخر تک تیوال صورتوں کو سیکھنے والا عالم کہلاتا ہے اگر آپ اس صورت کو اچھی طرح سمجھ کر سیکھ کر پڑھیں گے تو یہ آپ کے لئے ایک فضیلت کی بات ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ ہر آیت کو سمجھنا ہے اور ہر آیت کے ہر حصے کو بھی سمجھنا ہے حضرت عائشہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی ابتدائی ساتھ صورتیں حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اہلِ علم میں سے کر دے تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وابس منهما نجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءنون به والارحام ان اللہ كان عليكم رطیبا اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کو کاٹنے سے بھی بچو بے شک اللہ تم پر پوری طرح نگران ہے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس کہہ کر تمام انسانوں کو خطاب ہے اس صورت کے نازل ہونے سے لے کر جب تک اس زمین پر لوگ باقی ہیں اس وقت تک کہ تمام کے تمام لوگوں سے اللہ سبحانو تعالی خطاب فرما رہے ہیں کسی ایک خاص قبیلے یا قوم کے لیے یہ خطاب خاص نہیں صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں بلکہ تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے جو بھی قرآن سن رہے ہیں جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو آئندہ اس کو پڑھیں اور سنیں گے یا ایوہ الناس تقو ربکم اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اپنے رب سے ڈرو تقوی کا لفظ عام طور پر ڈرنے کے معنوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے جبکہ تقوی کا لفظ ہی معنی ہے بچنا ایک طرف تقوی کا معنی ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور دوسری طرف اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا اور بچتا انسان کب ہے جب ڈرتا ہے تو اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو یہاں رب بکم کا لفظ آیا ہے جو تمہارا خالق تمہارا مالک اور تمہارا مدبر ہے تقوی انسان کے تمام آمال کی درستگی کا باعث ہے تقوی ہوگا تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تقوی ہوگا تو ہم مبالغہ آرائیوں سے بچیں گے کیونکہ سورة اندساء میں انسانوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے تو تقوی ہوگا تو ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اور خفیہ ہر حالت میں تقوی کی تلقین کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تمہیں خفیہ اور ظاہر ہر طور پر اور اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وسیعت کیجئے آپ نے فرمایا حسب استطاعت اللہ کا تقویہ اختیار کرو ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو جب کوئی برائی تم کرو تو اسی وقت توبہ کرو مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں اور علانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں ہونی چاہیے تو حقیقت یہ ہے کہ تقویہ ہر نیکی کی بنیاد اور ہر نیکی کی جڑ ہے اور ہر گناہ سے بچنے کا راز ہے تقویہ انسان کے عمال کو خوبصورت بناتا ہے ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی تقویہ کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویہ تمہارے تمام معاملات کو بہت خوبصورت بنانے والا ہے یعنی جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اللہ کی محبت ہوگی جب ہم ایک ہوشمند انسان کی طرح زندگی بسر کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حکامات پر بھی عمل کریں گے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بھی بچیں گے تو ہمارا ایمان بھی گڑ جائے گا ہمارے دلوں میں اور پھر ہماری عبادات بھی خوبصورت ہو جائیں گی اور ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاق ہر چیز میں بہتری طبی آئے گی جب اللہ کا تقوی ہوگا تو تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے یا ایہنہ ستقو ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اللذی خلقکم من نفس واحدت جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا جیسا کہ صورت اللہ نام میں آتا ہے وہو اللذی انشاءکم من نفس واحدت وہ ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا تو تمام انسانوں کی تخلیق ایک ہی انسان سے ہوئی ہے اور وہ انسان کون ہے آدم علیہ السلام ہے ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اس لئے باہمی ایک دوسرے پر فخر کرنا تکبر کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہمارے اندر آجزی اور انکساری ہونی چاہیے اچھے اخلاق ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ہی انسانوں کے باہمی معاملات درست ہو سکتے ہیں کمزوروں کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اول و آخر جتنے بھی لوگ ہیں ہر رنگ اور ہر نسل کے وہ سب کے سب بھی آدم کی اولاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے دنوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے یعنی تم آدم کی اولاد ہو آگاہ ہو جاؤ کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت اور برطری حاصل نہیں مگر تقوی کے ساتھ جیسا کہ سورة الحجرات میں بھی آتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی نفس سے اسی جان سے اس کا جھوڑا پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حبوہ علیہ السلام کو وجود بخشا جس کی وضاحت حدیث میں بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں مٹی اور پانی سے پیدا کیا اور حبوہ علیہ السلام کو ان کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا سب سے اوپر والی پسلی سے اور یہ اس لیے من ہا تاکہ عورت اور مرد کے درمیان اس طرح کی تفریق نہ ہو باہمی اداوت نہ ہو نفرت نہ ہو کہنے کا مطلب کیا تھا کہ تم ایک دوسرے سے ہو یعنی پھر آدم اور حبوہ سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور ان دونوں سے پھر بہت سے مرد اور عورتیں آگے پھیلا دیئے تو مرد ہو یا عورت ہو جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہی اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہوگا اور پھر یہ ہے کہ باہمی محبت اور احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تب ہی ہو سکتا ہے جب دونوں کے درمیان ایک کمپینینشپ ہو تو پسلی جوتی انسان کے وجود کا ایسا حصہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ لگا وہ ہوتا ہے اور اس سے ایک انس محسوس ہوتا ہے انسان کو تو یہاں خَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور اس لیے بھی کہ تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کرے یعنی جوڑا ہونے کا مقصد اور مطلب کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں محبت کا باعث ہوں تعاون کا باعث ہوں زندگی کے مشکل سفر میں ایک دوسرے کے لیے مدد اور سہارا ہوں وَبَثَّ مِنْحُمَا رِجَالًا كَفِيرًا وَنِسَاءًا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دی بَثَّا بَثَّا کا مطلب طب پھیلانا اور متفرک کر دینا یعنی دونوں کی جو اولاد ہے وہ دنیا میں پھیل گئی مختلف اصناف اور صفات کے ساتھ جیسے سورة الحجرات میں آتا ہے اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلیں بنا دیا وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْخَامِ اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی یہاں دوبارہ وَتَّقُ اللَّهَ کی بات آئی اوپر وَتَّقُ رَبَّكُمْ ہے یہاں وَتَّقُ اللَّهَ ہے وہاں ربوبیت ہے جس میں محبت ہے کہ تمہیں پیدا کیا اس نے پالا پوسا تمہیں سب کچھ دیا تمہارا خیال رکھا یعنی جو ہمارا محسن ہوتا ہے جو ہم پر احسان کرتا ہے جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے تو اس کی طرف ہم نیچرلی انکلائنڈ ہوتے ہیں اور یہاں پر وَتَّقُ اللَّهَ جب انسانوں کے حقوق کی بات آئی تو پھر اللہ سے ڈرو علوہیت کی بات ہے اور علوہیت کے اندر تخویف ہے تخویف کا مطلب ہے خوف دلایا گیا ہے ڈرنے کی بات ہے یہاں پر کہ جس کے نام کے ساتھ آپ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا سوال کرتے ہیں یعنی آدمی جب کسی کا دل نرم کرنے کے لئے اپنا حق مانگنے کے لئے بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے میں آپ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں اور ویسے بھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے اللہ کے نام پر پناہ طلب کریں اس کو پناہ دے دو اور جو تم سے اللہ کے چہرے کے واسطے سے اس کا سوال رات نہ کرو اس کو بھی دے دو یعنی میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو تو پھر اگر کوئی آپ کو اللہ کا واسطہ دے دے جو اللہ کا نام بیچ میں لے آئے بس وہاں پر ہار جاؤ بس کام کر دو اس کا اگر وہ ناجائز کام نہیں اور پھر والارحام والارحام کو اگر زبر کے ساتھ پڑھا جائے جیسے کہ عموماً ہمارے مساحف میں ہیں تو اس کا مطلب ہے اور رحموں سے رشتوں سے بھی ڈرو یعنی ان کو کاٹنے سے ڈرو رشتہ داریوں کو نبھاؤ اور یہاں ارحام کی ویلیو بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بعد رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ جیسے اللہ کا ڈر ہے تو ایسے ہی رشتوں کو نبھانے کے بارے میں بھی خوف خدا کرو اور حمزہ کی قرات میں اس کو والارحامی بھی پڑھا گیا ہے یعنی زیر کے ساتھ والارحامی تو مطلب کیا ہوگا کہ تم رشتے داروں کے معاملے میں رشتوں کا بھی واسطہ دے کے سوال کرتے ہو یعنی جیسے اللہ کے نام کا واسطہ دیتے ہو ایسے ہی رشتوں کا بھی واسطہ دیتے ہو مثلا میں تمہاری ماں ہوں تو تمہیں اس رشتے کا خیال کرنا چاہیے یہ تمہاری بہن ہے اس کا حق پہچانو یہ تمہارا چچا ہے یہ تمہارا مامو ہے تو جب ہم رشتوں کے نام لے لے کے دوسروں کو نصیت کرتے ہیں یا ان کو حقوق کی آدھہانی کراتے ہیں یعنی تم اس بات سے ڈرو کہ تم رشتے داریوں کو توڑو اور ان کے حق ادا کرنے میں کتاہی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلح رحمی کرو اور صلح رحمی میں چاہے انسان صرف سلام دعا ہی رکھے یعنی ضروری نہیں کہ روز ملاقات کرے یا ایک دوسرے کے پاس آئے جائے حسب ضرورت کسی کو مال کی ضرورت ہے کسی کو عیادت کی ضرورت ہے کسی کو کانسلنگ کی ضرورت ہے کسی کو حوصلے کی ضرورت ہے کسی کو علم کی ضرورت ہے یعنی جیسے جیسے رشتے دار آپ کے ضرورت مند ہیں آپ ان کو نفع پہنچاؤ حدیث میں آتا ہے اپنی رشتے داریوں کو تازہ رکھو چاہے سلام کے ساتھ یعنی اور دور بیٹے ہزاروں میل پہ اب آپ یہاں کینیڈو میں بیٹے ہیں تو آپ کس طرح روز ملنے جا سکتے ہیں پاکستان یا انڈیا یا جہاں بھی بیک ہوم تو اس کے لئے کیا ہے کہ آپ سلام دعا کر سکتے ہو ہون پہ بات کر سکتے یہ بھی صلح رحمی ہوگی اس کی بھی برکتیں ہوگی انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسط ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے اور یہ دو باتیں ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو اور ہمارا رزق زیادہ ہو مال زیادہ ہو وسائل زیادہ ہو عمر صحت زیادہ ہو اور ہم زیادہ دیر تک اس دنیا میں انجوائے کریں ہر شخص کی خواہش تو اس کی کیا ہے اس کے لئے کرنا کیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلو کر لیکن وہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہوتا ہے اور صلح رحمی صرف یہ نہیں ہوتی کہ جب وہ اچھا کرے تو اچھا کرو وہ اچھا نہ بھی کرے تو بھی تم ان کے ساتھ اچھا کرو یعنی ڈیٹ بن کے بھی اچھا کرو اور کس کے لئے کرو اللہ رب العزت کے لئے کرو جس دل میں تقوی ہوگا اور جس دل میں اخلاص ہوگا وہ لازمی طور پر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا اور پھر آپ دیکھئے کہ تعلقات ابھی اچھے رہتے ہیں کہ جب انسان ایک دوسرے کا لحاظ رکھے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو نہ بنا لے باتوں کے پیچھے نہ پڑ جائے بحث مباحثے میں نہ پڑے لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے اور اس کے لئے ایک چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ جو باتیں آپ کو دوسروں میں اچھی نہیں لگتی وہ اپنے اندر سے نکال دیں تو انشاءاللہ تعلقات خود بخود اچھے ہونے یعنی کوئی ایک طرف اچھا ہوگا تو دوسرا بھی دیکھ کے اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ اور اچھے اخلاق کی دس باتوں میں سے نو کیا ہیں کہ انسان تغافل سے کام لے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا چلا جائے ان کے برے روئیوں کو اگنور کرتا چلا جائے اور یہ سب کچھ صرف اللہ کی خاطر کرے ان اللہ کانا علیکم رقیبا بشک اللہ تم پر نگرانی کرنے والا ہے رقیب کہتے ہیں آگاہ کو محافظ کو جاننے والے کو رقبہ کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کے لئے مقرر ہو جانا یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام اقوال اور تمام آمال پر سخت نگرانی کر رہا ہے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے بھولی ہوئی نہیں چھوٹی ہوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تقاضہ کیا ہے کہ پھر ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور وہ چھوڑ دیں جو اسے پسند نہیں ہے اور اس کو محسوس بھی کریں اور یہ صرف اس لئے نہیں کہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کی نگرانی کو محسوس کریں اچھے کام کرتے ہوئے بھی احسان کس کو کہتے ہیں کہ احسان کا معاملہ کیا کب ہو سکتا ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ وہ تو تمہیں دیکھی رہا ہے اسی سے لفظ مراقبہ بنا ہے یعنی انسان اپنا مراقبہ کرتا رہے یا اللہ تعالیٰ کی نگرانی یا مراقبے کا احساس رکھے اور کانشس زندگی گزارے غفلت کی زندگی نہ گزارے صورت کے ابتدا میں یہ جو تمہید باندھی گئی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ آئندہ جتنے بھی احکامات دیے جائیں گے چاہے وہ عورتوں سے متعلق ہیں چاہے وہ بچوں سے یتیموں سے متعلق ہیں چاہے وہ کسی اور سے متعلق ہیں وہ اسی صورت میں ادا ہو سکتے ہیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا پکہ یقین ہو کہ وہ ہمارے اوپر وَإِن كُلُّ نَفْسِ اللَّمَّ عَلَيْهَا حافظ کے وہ ہم پر نگران ہے وہ دیکھ رہا ہے میں نے کہیں ڈنڈی ماری کہیں کوئی زیادتی کی کہیں کسی پہ الزام تراشی کی کہیں کسی کو تانہ دیا یا کسی کی غیبت کی تو وہ دیکھ رہا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء زمین و آسمان میں سے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے لہٰذا مجھے شرافت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے اور اس آیت کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطبے کا حصہ بنا لیا تھا جس کو خطبہ حاجت کہتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر یا اہم مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خطاب کرتے تو تین آیتیں پڑھا کرتے تھے ان میں سے پہلی آیت یہی تھی اور باقی دو آیات میں بھی اللہ کے تقویٰ کا حکم ہے وَآتُ الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو اور تم ناپاک مال کو پاک سے تبدیل نہ کرو اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے وَآتُ الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ اس صورت میں جن حقوق العباد کا ذکر ہے ان میں سے پہلا حکم ہے یہ جو یتیموں کے بارے میں ہے یتیم کا لفظ یتم سے ہے یتم کا مانا ہوتا ہے اکیلے رہ جانا یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ ہوت ہو چکا ہو جو اس کی کفالت کرتا تھا اور نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں جو وہ چھوٹے ہوں کمزور ہوں اپنے ضروریات کا خود خیال نہ رکھ سکتے ہوں بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی یعنی اقل میں پختگی آنے تک یتیمی رہتی ہے اس کے بعد حالتی یتیمی ختم ہو جاتی ہے علی بن نبی طالب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو یاد رکھا کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں ہے یعنی لڑکوں کو جب احتلام ہونے لگے لڑکیوں کو جب حیض آنے لگے اور عموماً یہ عمر جس کو فقہاں کی اکثریت بلوغت کی عمر بتاتی ہے وہ پندرہ سال ہے اور اس میں لڑکوں کی عموماً آواز بھی بھاری ہو جاتی ہے کہ داری موچھے نکلنے لگتی ہیں یا سمجھداری کا وقت آ جاتا ہے تو یہ اس کے مال کو اس کے سپورت کرنے کا وقت ہے لیکن اس کے لئے پھر آگے شرائط بھی بتائی گی کہ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی فیزیکلی بالغ ہو گیا ہے اس کی عقل کو بھی دیکھا جائے گا جیسا کہ سورة النساء کی آیت نمبر سکس میں آتا ہے کہ یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہن جائیں پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپورت کر دو اور یہاں خطاب کس سے ہے وہ آتو کون دے یعنی جو یتیموں کے نگران ہوں وسی بھی کہتے ہیں ان کو اولیاء بھی کہتے ہیں یعنی جو اکیڈامک ٹرمز ہیں یتیم کے ساتھ اوورال پورے معاشرے کو حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے اہل عرب کے معاشرے پر تنقید کرتے وہ فرمایا تھا سورة الفجر میں ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے عزت نہیں کرتے تو ہم سب کوئی لازم ہے کہ یتیم کی عزت کریں اس کو اہمیت دیں اور اس کی ضروریات کا خیال رکھیں اور خصوصا جو لوگ ان کے نگران ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے اپنے سے مراد ماں جیسے ماں اپنے شوہر کے فوت ہونے کے بعد جن بچوں کو پالتی ہے جو یتیم ہوتے ہیں فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی اپنے اور اپنے سے مراد اپنے رشتدار بھی ہو سکتا ہے یا دوسرے آدمی کے یعنی غیروں کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا اپنے گھر رکھ لیا یہاں تک کہ اللہ اسے غنی کر دے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی یعنی اتنا عجر ہے پھر اسی طرح مسلمان احمد کی روایت ہے آپ نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتا یعنی خود نہیں کمانے لگ جاتا تو اس کے لئے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی یعنی اتنا بڑا نیکی کا کام ہے اسی طرح بعض وقت اس کو اپنے گھر تو نہیں لا سکتے آپ یا کھانے پینے میں شریک نہیں کر سکتے لیکن ان کے لئے دوڑ دھوپ کرنا یعنی کوئی یتیم خانہ ہے اور اس میں آپ والنٹیر کرتے ہیں یا کسی بھی طرح یتیم کا کوئی خیال رکھتے ہیں فرمایا بیوہ اور مسکین کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا جیسا کہ وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا یعنی مسلسل نمازیں پڑھے جاتا ہے اور جیسا کہ وہ روزے دار جو کبھی روزے سے ناغا ہی نہیں کرتا اتنی امت قسمیں ہے تو یتیموں کی کفالت کب تک ہوگی جب تک اللہ ان کو غنی نہ کر دے جب تک وہ بے نیاز نہ ہو جائیں یہاں پر کیا فرمایا گیا وَآتُ الْيَتَامَا أَمْبَالَهُمْ اور دو یتیموں کو ان کے مال یعنی جب وہ بڑے ہو جائیں وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبِ اور خبیث کو طیب سے مت بدلو کیا مطلب اس کا یعنی جو یتیم کا ذمہ دار ہے وہ یتیم کے مال سے امدہ چیز لے کر اس کے بدلے میں اس کو گھٹیا چیز نہ دے اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ یتیم کا مال متولی کے لیے خبیث ہے حالانکہ وہ بزاد خبیث نہ بھی ہو لیکن اگر اس بچے کا مال وہ لیتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی قیمتی ہو یہ اس کے حق میں خبیث ہو جائے گا لینے والے کے حق لیکن اپنا مال اس کا طیب ہے ٹھیک ہے یعنی اپنا طیب مال چاہے وہ گھٹیا ہی ہے کچھ وہ یتیم کو دے کر اس کا اچھا مال نہ لو کیونکہ جب اس کا اچھا مال تمہارے پاس آئے گا تو خبیث ہو جائے گا مطلب یہ کہ اپنا دے کر اس کا مت لو کسی بھی صورت میں اگر اس کا اچھا ہے تب بھی ٹھیک ہے نہیں اچھا تب بھی یہ تبادلہ نہ کرو تم اور خاص طور پر امدہ چیز خود لے کر گھٹیا یتیم کو دینا جو ہے اس سے منع کیا گیا صدی کہتے ہیں وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ یتیم کے مال سے موٹی تازی صحت مند بکری خود رکھ لیتے اور اس کے بجائے یتیم کو دبلی پتلی بکری دے دیتے چیز چاہے لباس ہو چاہے خوراک ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو چاہے زیور ہو جو بھی یتیم کے والدین چھوڑ کر گئے ہیں ان کو تم بغیر حق کے لے نہیں سکتے وَلَا تَا قُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَا أَمْوَالِكُمْ اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر یعنی مکس مت کرو اس کا کیا مطلب ہے اَمْوَالَهُمْ وَأَمْوَالَكُمْ یعنی خاص طور پر یہاں کھانے کا جو ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کے آٹے کے ساتھ اپنا آٹا نہیں ملاو اس کی تو آگے جا کے اجازت دی گئی ہے کھانے کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ سب سے زیادہ تو مال کھانے میں ہی استعمال ہوتا ہے کھانے پینے پر ہی زیادہ خرچ ہوتا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا کھانے میں تو میں نہیں مکس کرتا لیکن باقی چیزوں میں میں اس کو مکس کر لیتا ہوں تو اس کی بھی اجازت نہیں کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو اچھا مکس کرنے سے کیا نقصان ہوگا پھر یہ نہیں پتا چلے گا اس کا کتنا ہے تمہارا کتنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم پھر اس کے مال میں سے زیادہ اپنی طرف کر کے استعمال کر جاؤ انہو کانہوبن کبیرہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے حوب حابہ یحوب حابن سے اسم مستر ہے اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کا کام کر لیتا ہے ایک ہوتا ہے نا اسم زمب وہ بھی گناہ کے لیے آتے ہیں اور بنیادی طور پر اونٹوں کو ڈانٹنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بتایا گئے کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں یتیم کا اور عورت کا موسیقا موسیقا